اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے دل کر رہا تھا پلاؤ بنانے کا تو میں نے بولا جمعے کے دن بنائیں گے میہ کو میں نے ناشتر دیا اس کے بعد وہ نماز پہ چلے گئے اور میں نے جلدی جلدی پلاؤ بنایا انہوں نے واپس آکے پلاؤ کھایا پلاؤ کی ڈیٹیل بس ایسے ہی میں نے رفلی بتائی ہے پلاؤ جب بنا تو کسی کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ اس کی ویڈیو بناتے کیونکہ اتنی بھوک لگ رہی تھی بس پتیلی سے بمشکل میں نے پلیٹ میں نکالایا اور وہ دسترخان پہ چلا گیا بہرحال جلدی پلاؤ کھایا ختم کیا اس کے بعد بہت سارے گھر کے کام تھے بزار جانا تھا اور بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی وہ لینی تھی اور اسپیشلی محمد کے صبح کا جو لنچ جاتا ہے اس کی ہمیں بڑی ٹینشن ہوتی ہے سارا دن کے وہ صبح میں کیا لے کر جائے گا کیونکہ بچے سارا دن مطلب صبح ساڑھے سات بجے سے سکول لگتا ہے اٹھائی بجے تھا تو آپ بتائیں کہ دو ریسیس ہوتی ہیں بیچ میں اس میں لازم بچوں کو بھوک لگتی ہیں تو اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا دیں بہرحال پلاؤ کی تیاری ہو رہی تھی اور پلاؤ سبھی کو بنانا آتا ہے اور سب کے گھر میں الگ الگ طریقے سے پلاؤ بنتے ہیں میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو میرے طریقے سے پلاؤ بناتے ہیں ہر کسی کا اپنا جو ہے وہ الگ وہ ہوتا ہے اور جو انڈیا لکھناؤ کے ہوتے نا وہ اس طرح سے پلاؤ بناتے ہیں جو میں بنا رہی ہوں کیونکہ یخنی پلاؤ جو ہے وہ صرف لکھناؤ میں اسی طرح سے بنایا جاتا ہے میں نے بہت ویڈیوز دیکھیں لیکن میں اس نتیجے پہنچی جو امی بناتی تھی نا وہی پلاؤ جو ہے وہ لکھناؤ میں بنایا جاتا ہے لوگ پلاؤ میں ٹیمارٹر بھی ڈالتے ہیں پلاؤ میں لوگ آلو بھی ڈالتے ہیں بہت سارے میں نے دیکھیں ریسپیز الگ الگ ہوتی ہیں بہران کبھی اس اسٹائل سے کوئی میرا ویڈیو دیکھیں اس اسٹائل سے بھی پلاؤ بنا جاتی ہیں کبھی بہتا ہے کہ ناخون ٹوٹ جاتے ہیں آپ ایک تھیلی میں لسن ڈالیں اور اس کے اوپر کسی لکڑی سے آپ دس بارہ چوٹیں لگائیں لسن کو اور پھر جب آپ لسن نکالیں گی سارا لسن چھلاوا ہوگا جیسے یہ دیکھ رہی ہیں کہ میں نے جو ہے وہ لسن چھلا مطلب میں نے دس بارہ اس کے اوپر ڈنڈے مارے بمشکل میں نے آٹھ ڈنڈے مارے ہوں گی سچی میں آپ کو بولوں اور اس کے بعد میں نے جب لسن نکالا تو وہ نائنٹی پرسن چھلاوا تھا یہ میں پیاز کاٹ رہی ہوں پلاؤ کے لیے اور ادرک اور لسن جو میں گوشت کے ساتھ ڈالوں گی میں پوٹلی پلاؤ اس لیے نہیں بناتی کیونکہ اکثر اس کے پوٹلی میں سے دھاگیں نکل جاتے ہیں تو وہ بڑی چڑ ہوتی ہے کھانے میں آتا ہے تو سب لوگ جو حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ بال نہ ہو ڈر لگ جاتا ہے کہ جو جس نے پلاؤ بنایا ہوتا ہے یا اللہ بال نہ نکل ہے وہ بال نہیں ہوتا وہ پوٹلی کا دھاگہ ہوتا ہے تو میں نے یہ چیز ہی ختم کر دی کہ پوٹلی بندہ ڈالے اس کے اندر پہلے میں جو ہے سانف اور دھنیاں وائل کر لیتی ہوں پھر جا کے میں اس کی احسنی جو ہے وہ آگے ویڈیو میں میں نے کچھ کپڑے مانگوائے تھے پاکستان سے کچھ ادھر ادھر سے تو آپ دیکھیں اگر آپ لوگ کو کپڑے پسند آتے ہیں تو میں نے میں اپنا نمبر جو ہے وہ شیئر کر دوں گے آپ کے ساتھ تو آپ مجھے کال کریں اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو آپ مجھ سے مانگوائے سکتے ہیں یو ای میں ہی اگر ہیں تو میں یہیں سے بھیج دوں گی جس کو سمجھ آتے ہیں تو میں پرائز آپ کو بتا دوں گی بہت مانگوائے ہیں تقریبا پندرہ سے بیس جوڑے میں نے مانگوائے ہیں اور سب بہت آؤٹ کلاس ہیں بہت اچھے ہیں بہت پیارے ہیں اور میں نے پہنے وہ ایک شادی میں میں نے پہنے تھے آپ دیکھئے کہ اس کو بہت اچھے لگے ہیں اچھا جی اچھا سلاوہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ سلاوہ بھی آپ کو دکھاؤں گی بہت خوبصورت لگتا ہے اور نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اب انشاءاللہ کوشش ہے اچھا جی کہ میں تقریبا دوسرے تیسرے دن ولوگ ڈالوں کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا ہے اتنا کہ بندہ ولوگ بنایا لیکن یہ کیونکہ مجھے شوق ہے تو مجھے ڈالنے ہی پڑیں گے اچھا جی میں نے تیل میں جو ہے وہ پیاز فرائی کر لی تھی ایک میڈیم پیاز اس کو میں نے باہر نکال لیا اور اس کے اندر میں نے دو تین کالی مرچیں اور تھوڑا سا ٹو پنچز کے قریب میں نے زیرہ ڈال دیا اور اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال دوں گی اپنا ادرک لسن اور گوشت پہلے گوشت ڈالوں گی پھر ادرک لسن ڈالوں گی نہیں تو گوشت جو ہے وہ بھونے گا نہیں ادرک لسن اپنا پانی جو اس کے اندر ریلیز کرے گا ہماری والدہ چوتی وہ بہت زیادہ اس کو بھونتی تھی گوشت کو تاکہ یہ یہ گوشت ہے اس کے بھونہ ہوا اس کے اوپر اس کا کلر آ جائے اور جلدی جلدی بھونتی تاکہ گوشت نیچے لگے کیونکہ وہ بہت زیادہ گلہ وہ ہوتا ہے تو اس کے چپکنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کو بھوننے کے بعد میں اس کے اندر چاول ڈال دوں گی جو میں نے آلریڈی آدھے گھنٹے سے بھگوئے ہوئے تھے اور پھر نمک یا ہزبن کے آفس سے آنے میں ہوئے مہمان آرہے ہوں فٹا فٹی ہے بہمشکل 45 منٹس میں یہ بن جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ چاول بھی گو دیں ٹھیک ہے نا وہ ایک سائٹ پر رکھ دیں یہ ایک بڑا کام ہو جاتا ہے چاول فٹا فٹ بھگ کے پھر پکنا مسئلہ ہو جاتا ہے اچھا فیملی میں شادیاں تھی ماشاءاللہ سب کی شادیاں خیر سے ہو گئیں اور میں بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے جن کی بھی شادیاں ہوں پرورتگار ان کی شادیاں سلامت رکھے اور سب کو خوش و خور رمعباد رکھے بچوں آلا کرے اور کوئی پریشانی کوئی دکھ تکلیف زندگی میں نہ آئے بہت دعاوں کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو ان کی جو خاندان ہیں وہ شروع کرنے چاہیے دعائیں لینے چاہیے بڑوں کی اور کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے تکلیف نہیں دینی چاہیے اور انشاءاللہ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں شادیوں میں کپڑوں کی اس قدر ضرورت ہوتی ہے یہ مجھے ابھی پتا چلا پہلے ہم لوگ کیا کوئی اتنا زیادہ شادیوں میں آتا جاتا نہیں تھا جن کی بھی شادیاں ہوئی وہ پاکستان چلے جاتے تھے اپنے بچوں کو لے کے وہیں شادیاں نمٹاتے تھے کیونکہ وہاں پہ ہر چیز کی سہولت ہے شاپنگ کپڑا لتا جو بھی چاہیے ایکس وائی زیٹ کچھ بھی وہاں آپ کو پاکستان میں آسانی سے مل جاتے ہیں اس لئے سب پاکستان چلے جاتے ہیں لیکن شادیاں یہاں پہ زیادہ تر تھیں تو میں نے پھر بولا کہ میں کیا کروں یہاں پہ اتنی ورائیٹی بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ اتنی زیادہ ایکسپنسیو ہے کہ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اس چیز کو اور لک بھی نہیں اتنی پیاری آتی کوئی اتنا اچھا لگتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نیکس جو ولوگ ڈالوں گی نا تو اس کے اندر میں نے جو کپڑے سلوائے ہیں جو میں نے منگوائے تھے پاکستان سے تقریباً کوئی پندرہ بیس سوٹس ہیں اگر کسی کو دیکھنے ہو تو موسٹ ویلکم میرے گھر آ سکتی ہیں خواتین اور ان کو پسند آئے تو مجھے بتائیں اور ان کے لئے آرڈر کر دوں گی یہ تو میں نے تقریباً کوئی گیارہ سوٹس منگ آئے تھے جس میں سے چار ہم نے پہن لی اور سات باقیوں اور پھر میں نے دوبارہ چھے سوٹس منگوائے ہیں وہ بھی بہت مائن بلوئنگ ہیں وہ انشاءاللہ آج کے یا کل کے ولوگ میں میں ڈالوں گی اللہ کے حکم کے ساتھ یہ ہم لوگ کھانے چلے گئے تھے چپلی کباب آپ کو بہت دل کر رہا تھا کپڑی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جیسے ہی کسی کو پسند آتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں تو پھر ہم ان کے لیے بھی آرڈر کر دیں گے یہ ڈبا کھل رہا ہے میں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ مگوائے ہیں اور یہاں کے حساب سے تو بہت سستے ہیں UAE کے حساب سے بہت زیادہ اور ان کے کلرز اتنے اچھے ہیں اتنے اچھے ہیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا میں نے بہت کم اتنے اچھے کپڑے دیکھے ہیں کوئی آرگنزا پہ بناوا ہے کوئی نیٹ پہ بناوا ہے پارٹی ویرز ہیں اور ویڈنگ میں آپ آرام سے پہن سکتے ہیں یہ اس میں ہر کلر آپ کو بہت خوبصورتی کے ساتھ ملے گا اور صفائی اتنی ہے ہاتھ میں جنہوں نے یہ بھیجے ہیں اس قدر صفائی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے اس کے علاوہ میں نے تین لہنگے بھی پاکستان سے منگوائے تھے وہ بھی بہت خوبصورت ہیں نے تقریبا ایک میں نے یہاں سے لیا تھا تین میں نے پاکستان سے منگوائے تھے تو کمپیر کریں تو یہاں کا بہت زیادہ مہنگا تھا اور جو پاکستان سے میں نے تین مہنگا تھے وہ اتنے زیادہ مہنگے نہیں تھے مطلب ہے لیکن اس حد تک نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی کو چاہیے ہو تو میں پھر کہہ رہی ہوں کہ مجھے وہ کمنٹ کریں میں تو ان کو اپنا نمبر دوں گی جو چاہیے ہو وہ منگوائے لیں اچھا جی اسی انہی دعاوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں سے اجازت لیتے ہیں آپ آپ کو اگر ہمارا ولوگ پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب بھی کیا کیجئے اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور اپنے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں ان کا دھیر سارا خیال رکھا کریں اور دیکھیں انسان پیسہ جمع کرتا ہے نا خرچ کرنے کے لئے تو اگر پیسے ہیں تو آپ پلیز آس پاس کے لوگ جو ضرورت مند ہیں ان پر ضرور خرچ کیا کیجئے اور فیس ابھی اللہ کریں اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا جہاں دیکھیں کہ ضرورت ہے کسی کو تو ضرور آپ جو ہے وہ جیب میں اپنے ہاتھ دالا کریں ایسا نہیں کہ پیسہ کسی کے کام نہیں آتا پیسہ وہی اچھا ہوتا جو آپ کی عزت کرائے نہ کہ آپ کی بیزتی کرائے کوئی چیز بھی آپ کسی کو دیکھ کے چھپا کے نہ رکھیں اٹھا کے نہ رکھیں کہ بھئی یہ تو ختم ہو جائے گی نہیں چیز ہوتی یہ ختم ہونے کے لیے میں ہمیشہ جو بھی میں جس سے بھی ملتی ہوں مجھ سے یہی کہتی ہوں یا جو بھی آس پاس میرے کوئی بیٹھا ہوتا ہے جو کنجوسی دکھا رہا ہوتا ہے مجھ سے یہی کہتی ہوں کہ انسان کو کھلے دل کا ہونا چاہیے مولا علی کا قول ہے کہ سخی پہ سرداری فرض ہے تو آپ سخاوت دکھایا کریں ہاتھ کو دینے والا بنائے نہ کہ لینے والا اور مجھے ایک دو دن پہلے ایک صاحبہ کی کال آیا انہوں نے کہا کہ جہاں میں بیٹی بھی آ رہی ہوں وہ یہ پہنونیا وہ پہنونیا اس کی پہنونیا مجھے چاہیے اس کی چاہیے ساس ہی کہہ رہی تھی میں حیرت کر رہی تھی کہ غریب گھر سے گھر سے آپ بیٹی لے رہی ہیں اور پھر ان سے پہنونیا بھی چاہیے اور پھر جہیز بھی چاہیے اور اس کو اتنی تکلیف میں ڈال دیتے ہیں لڑکی کو کہ وہ اپنے پیدا ہونے پہ جو ہے وہ شرم کرتی رہتی ہے کہ میں پیدا ہی کیوں ہوئی تھی کہ میرے ماں باپ اتنی تکلیف میں آئے ہوئے ہیں اللہ سے نہیں رہتے بس آپ سب بیٹیوں کے لیے دعا کیا کیجئے کہ سب بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش خرم رہیں آباد رہیں ٹھیک ہے ان کو قدر کرنے والے لوگ ملیں ٹھیک ہے نہ کہ ایسے ہوں کہ بس بیٹیوں کو لوٹیں یا کسی کو بھی بے وقوف نہ سمجھیں کسی کو بھی بے وقوف نہ بنائیں اسی چیز کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت لیتی ہوں اللہ حافظ اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اپنے اردگرد لوگوں کا خیال رکھیں سب سے بڑھ کے اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں اپنے بہن بائیوں کا خیال رکھیں کیونکہ یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے کبھی بھی نہیں چلیں اپنا اللہ حافظ خیال رکھیں